موسیقی نمسکار میں ہوں پرکھر پرکاش مشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں شخصیت شخصیت میں ہمائے سنگھ آج ایک خاص مہمان موجود ہیں جو اس وقت ایک ایسی سٹیٹ سے آتی ہیں جس کا ابھی ابھی ادعہ ہوا ہے آندھر پدیش سے کٹ کے سیدھے طور پر یہ سٹیٹ نکل کے آئی ہے اور وہ نیجام آباد سے جیت کے آئی ہیں ٹی آر ایس سے ہیں میں بات کر رہا ہوں کے کویتا کی جو میرے سنگھ موجود ہیں آپ کا بہت بہت سواغت ہے ٹی آر ایس نیتا اور نیجام آباد کی سانسد کے کویتا کا جنب 1978 میں آندھر پدیش کے قریب نگر زلے میں ہوا تھا کویتا کو راجنیت وراغت میں ملی ان کے پتا کے چندر شیخ راو ٹی آر ایس کے چیف ہیں اور تیلنگانہ راج کی بننے کے بعد وہاں کے پہلے مکھی منتری بنے کویتا نے اپنی راجنیتک کریئر کی شروعات تیلنگانہ آندولن کے ساتھ 2009 میں کی تھی تیلنگانہ راج کی کٹھن کے بعد جب اس سال سولوی لوگصبح کی چناؤ ہوئے تو نے ٹی آر ایس نے نیجام آباد سے اپنا پرتیاشی بنایا جہاں سے وہ جیت کر پہلی بار لوگصبح میں پہنچی سب سے پہلے کتنی بڑی چناؤتی لگتی ہے کہ آپ کی ایک اسٹیٹ الگ آئی جس کا نام تیلنگانہ اب اس کو کیسے ڈیولپ کریں گے اور بھارت سرکار سے آپ کیا لے کے جائیں گے دیکھئے ہم نے تیلنگانہ حاصل کرنے کے لئے بہت لمبی جنگ لڑی ہے اور یہ پورے لڑائی کے دوران یہ پورے مومنٹ کے دوران ہم نے ایک ایک چھوٹا چھوٹا کشیتر ہمارے یہاں کا ہم نے وزٹ کیا ہے ہمیں معلوم ہے کہ کہاں کیا پرابلم ہے کہاں کیا چاہیے کہاں ہمارے پاس ٹیل ہے کہاں کول ہے کہاں ہمیں پروجیکٹ لے کے آنا ہے کہاں پاور بن سکتا ہے یہ ساری چیز ہم نے مومنٹ کے دریاں نہیں بہت سارے ہم نے سٹڈی کی تھی اس کی پوری ٹی آر اس پارٹی اور تیلنگانہ کا ہر ایک بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے سینٹر سے کیا مانگنا ہے سٹڈیٹ میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ مومنٹ کے درمیاں ہم بول رہے تھے کہ جو آندھرا گورنمنٹ ہے یہ چیز نہیں کر رہی ہے تو ہمیں گورنمنٹ میں آتے ہی کیونکہ ہمارا ٹی آر اس پارٹی کا بھی وہاں گورنمنٹ ہے ہمیں معلوم ہے کہ کیا کیا کرنا ہے تو اس کے حساب سے ہمارے سی ایم صاحب نے بھی ایک پولیسی ریفارمز لے کے آئے ہیں بہت سارے 30 to 40 matters پہ ہم نے پولیسی ریفارمز کیا ہے جو ہمارے سٹیٹ کو سوٹ کرے تو اس حساب سے ہمارا مین فوکس ہوگا پاور وارٹر اگریکلچر یہ تینوں میں مین فوکس ہے یہ تین فوکس کرتے ساتھی ساتھ مینفیکچرنگ کو بڑھانا ہے جابز کریٹ کرنا ہے اس کے حساب سے ہم کام کر رہے ہیں آپ نے بڑی بات کی کہ دیش کو آجاد ہوئے 67 برس ہو گئے اس کے باوجود بھی سر سر سالوں میں آپ کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے یہ پینے کا پانی ایشو بنا ہر بار سچائی کے لئے بھی اور پینے کے لئے بھی اس کے لئے کیا کریں گے دیکھیں جب دیش آزاد ہوا تھا 1947 سے 1956 تک یعنی لگ بگ 8 سال 8-9 سال تک تیلنگانہ ایک الگ راج تھا اپنے آپ میں اور وہ 8 سال میں جو ترقی ہوا جب ہم نے پلان کر کے جیسے پروجیکٹ ہم نے بنائے اگر وہ اسی طریقے سے چلتے تو آج تیلنگانہ میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا لیکن 56 میں جب ہمیں آندرہ میں ملائے گیا ہے اس کے بعد ہماری ریجن کو پورا انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا صرف آندرہ اور رائل سیما کا ڈیولپمنٹ انہوں نے کیا ہے تو اب ہمارا ذمہ داری یہ بنتا ہے کہ تیلنگانہ الگ سے بنایا ہے تو اس کو کیسے جیسے آپ نے بولا ہے پینے کا پانی نہیں ہے ایسا پرابلم تیلنگانہ میں ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں کئی گاؤں میں اب تک بھی وہ پرابلم ہے لیکن جو سنسیارٹی سے جو سیریسنس سے اور جو انڈسٹینڈنگ سے کیونکہ ہمارا گاؤں کا سمجھ ہمیں زیادہ ہوگا آپ کے گاؤں کے سمجھ آپ کو زیادہ ہوگا تو اتنے دن آندرہ لیڈرز نے انٹریس نہیں لیا تیلنگانہ میں لیکن اب تیلنگانہ ہمارا بن چکا ہے تو بہت پیشن سے بہت پریم سے بہت انٹریس سے ہم ہر ایک گاؤں کا ہر ایک پارٹ کا ہمارے تیلنگانہ میں ہم ورک آؤٹ کر رہے اور سوٹیبل سولیوشن فور ایوری پلیس جس میں جیسے آپ نے بولا ہے اسی چائی کے لیے پینے کے لیے پانی کا پرابند ہم پرائیورٹی بیسس میں کر رہے ہیں موڈی سرکار سے کیا آپ لے کے جانا چاہتی ہیں نظام آباد کے لیے دیکھیں جنرلی کیا ہوتا ہے کہ اندر سرکار سے جتنا بھی ہیلپ ملتا ہے وہ پیسوں کے ذریعے یا فنڈز کے ذریعے بہت کم ملتا ہے لیکن پالیسی ہیلپ بہت زیادہ ہوتا ہے سٹیٹ اور سینٹر دونوں مل کے جو پالیسی کریٹ کرتی ہے وہ اسے ہی راج آگے بڑھتا ہے کیونکہ جنرلی ہر سٹیٹ کا اپنا برجٹ ہوتا ہے ہر سٹیٹ کا اپنا پیسہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی دیولپمنٹ زیادہ تر ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک سینٹر سپانسر سکیم میں سینٹر توڑا دیتا ہے سٹیٹ کو بھی توڑا دینا پڑتا ہے تب جا کے سکیم بنتی ہے لیکن سینٹر اور سٹیٹ جو اپنا فیڈرل سیٹ اپ ہے اس میں پالیسی میں ایک ڈیریکشن میں جیسے بولتے ہیں ادیشہ نردیش کرنے میں سینٹر سے ہم بہت ہلپ چاہتے ہیں اور اس کے علاوے جو سینٹر سپانسرڈ پروجیکٹ سے جیسے ایمز ہے آئی ایٹ ہے ٹیکنیکل ایڈکیشن میں میڈیکل میں ان ساری چیزوں میں ہم ان سے ہلپ مانگ رہے ہیں اور بہت سارے چیز ہم نے ریپریزنٹ کیے تھے موڑی جی کو بھی موڑی جی بھی کافی پوزیٹیولی ریپریزنٹ کیا ہے اور ان کو بھی معلوم ہے یہ نیا بچے کے جیسا ہے تو بہت زیادہ اس کو ہلپ چاہیے اور یہ ہمارے دیش کا ٹوینٹی نائنٹھ سٹیٹ ہے سو آل دو سٹیٹس آر ایکویل فرہ پرائی مینسٹر اور مجھے لگتا ہے موڑی جی ہماری پوری پوری سایتہ کریں گے اس معاملے میں آپ کو ویراست میں راجنیتی ملی ہے آپ کے پتا سے آپ کو راجنیتی ملی کیچن شکر اور اس ٹائم سی ایم ہے تو کتنی بڑا ایک چنوٹی ہے اور کتنا پریشر اپنے اوپر آپ محسوس کرتی ہیں کہ جو پتا نے کیا اس سے بہتر کرنا ہے اور اب میری طرف نظام آباد دیکھتا ہے تو یہ کتنا پریشر فیل پہلے تو یہ صرف ویراست نہیں ہے کیونکہ ہم سات سال پہلے امریکہ چھوڑ کے آئے تھے اور سات سال سے جب ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ راج بنے گا کی نئے بنے گا ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ ہم الیکشن لڑیں گے کی نئے لڑیں گے ہم نے اپنے لوگوں کے لئے سات سال وہ بھی پتا کے سائے کے نیچے میں نے کام نہیں کیا میں نے خود اپنے ارگنیزیشن فلوٹ کیا جس کا نام ہے تلنگانا جاگروتی اس کے ذریعہ میں نے ہر ایک تلنگانا کے عورت کو ٹچ کیا ہے ان کو میں نے بولا ہے کہ اپنا تلنگانا کیوں لے کے آنا ہے تو وہ مومنٹ ہم نے کیا ہے اپنے بل پہ ڈیفنیٹلی کے سی آر کی بیٹی ہونے کے ناتے مجھے آج ٹکٹ ملا ہے ووٹ بھی ملے ہے وہ میں نا نہیں کرتی ہوں لیکن میں نے بہت ہارڈ ورک کیا ہے آپ نے امریکہ سے پڑھائی کی اور آپ کمپیوٹر سائنس میں پڑھ کے آئی آپ نے گریجویشن کیا کیسے اسی چیز کو آپ اپنے پردیش میں لے جا کے روزگار کے لیے پوری طریقے سے استعمال کریں گی دیکھیں امریکہ سے پڑے نہ پڑے بٹ ہماری لوگوں کو نوکری دلانے کا ہماری من میں پریارٹی ہے اس کے لیے میں نے جیتنے سے پہلے سے بھی جیسے میں نے بولا ہے ہم نے سوچ کے رکھا تھا کیا کرنا ہے اگر تیلنگانہ الگ بنے گا تو پہلے پہلے ہمارے ایک شیطر میں نظام آباد میں تیلنگانہ یونیورسٹی ہے تو اس یونیورسٹی کو میں مضبوط بنانا چاہتے ہوں میں بات کر رہے ہوں جیپین کی وکیشنل یونیورسٹی سے میں بات کر رہے ہوں جرمنی میں جو وکیشنل یونیورسٹی سے جن کے پاس سپیشلائزڈ کورسے سے ہر ایک چھوٹے چھوٹے جیسے اپنے پاس آئی ٹی آئیس ہوتے ہیں جو ٹرین کرتے ہیں بچوں کو الیکٹریشن میں پلمبنگ میں ڈرائیونگ میں تو اسی ذریعے سے تھوڑا اور پروفیشنل مطابق سے وہ لوگ ٹرین کرے ہیں سکل دیولپمنٹ سکل دیولپمنٹ اسکل دیولپمنٹ اس ای میجر میجر ایشیو میرے کشیتر میں بہت سارے بیڑی ورکرز ہیں ابھی بیڑی ورکرز ہیں ان کا ہیلتھ قراب ہو رہا ہے ہمیں دکھ رہا ہے لیکن ان کو آلٹرنیٹیو ہم کیا دکھائے کیا ایمپلائیمنٹ جنریٹ کرے وہ بہت دنوں سے ہم سوچ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں لیکن ہم نے بہت پریاس کیا ہے جیسے ہمارے یہاں عورتیں گر میں بیٹھ کے بیڑی بناتی ہیں ویسے چائنا میں تائیلینڈ میں عورتیں گر میں بیٹھ کے کمپیوٹر چپس بناتی ہیں تو میں ویسے سوچ رہی ہوں پرافدان ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ ان کمپنیز کے ذریعے جیسے عورتوں کو گر میں کام کچھ اور مہیلہ شکتی سے تکنیکی دونوں جوڑ دے کے تو دونوں شکتی you know will become مہا شکتی so that is what I am aiming at کیسے آپ بتائیں گی کہ بیڑی بنانے والے ہاتھ الیکٹرونک چپ بنائیں کیوں نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کیسے ان کا دماغ تیار کریں گی کیوں نہیں ہو سکتا ہے ہم تو وید منتر پڑھنے والے ابھی راکٹ بنانے لگے ہیں ڈیفنیٹلی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور عورتوں کو ٹریننگ ملنے سے بہت جلدی پکڑتے ہیں میٹر کو تو بس میرا پریاس اتنا ہی ہے کہ ایسا کچھ لے کے جن سے ان کا ہیلتھ کراب نہ ہو پریونشنیز بیٹر دین کیور ان کا ہیلتھ کراب کر کے پھر ان کو کینسر کا ٹریٹمنٹ دینے کے اچھا ہے کہ ان کو کچھ اور کام دلاؤ کچھ اور چیز میں روزگار ان کا بنائے رکھو تو that is what I am trying to do but I don't know how far I'll be اسمتی ایرانی سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے آپ کی ویجیان اور تقنیقی مندری سے بات ہوئی ہے ٹیلی کوم منسٹر سے کوئی بات ہوئی ہے دلی میں تیلنگانہ کے لئے ہم نے ان سے کافی help مانگے ہے تو وہ بھی دینے کو تیار ہے اور she's a very committed person so I hope ہم ساتھ میں ملکے کافی کچھ بدلاؤ لاسکتے ہیں راستپتی نے کہا پردھان مندری نے کہا ابھی باشن میں ہے آپ اپنے یہاں نجام آباد کو سپر ٹیک سٹی کیسے بنائیں گے اور آپ کے ہاں ٹوریزم بہت ہے اس ٹوریزم کو لیتے ہوئے کیسے آپ آنے والے سمیے کی سو بہتر شہروں میں شامل ہو جائیں دیکھیں ایک ابھی سٹیٹس جو ہے نجام آباد کی یتے لنگانا کی زیرو پہ ہے کیونکہ اتنے دن completely neglect کیا گیا ہے تو ابھی ہمیں from the scratch سب کچھ بیلڈ کرنا ہوگا تو اس میں ٹوریزم بھی آئے گا اس میں education بھی کرنا پڑے گا jobs create کرنے پڑے گے کہیں ایسے school ہے جس میں bathroom نہیں ہے compound wall نہیں ہے تو وہ سارے چیزوں کو دیان میں رکھتے ہوئے چلنا پڑے گا تو میں اپنے constancy میں دو division لے کے میں کام کرنا چاہ رہی تھی ایک تو welfare یعنی basic basic necessities ایک development تو ایک دشہ آنے کے بعد development لیکن ابھی تو دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے تو جتنے بھی educated بچے ہیں ان کے skill development کے لئے میں خود اپنا organization سے پلس اپنے state government سے دو تین ہم نے programs ڈیزائن کیا ہے جو گیرنٹیڈ ان کو employment دے سکتا ہے اور welfare کے بارے میں چاہاں تک سوچیں پینے کا ساف سترہ پانی ملے باتروم ملے sanitation اچھا ہو اور basic کانے کے لئے جو ہم دیتے ہے بہت سارے schemes وہ eligible لوگوں کو ملے تاکہ ineligible لوگ لے advantage نہ لیتے ہوئے eligible لوگوں کے لئے ملے تو یہ دونوں کشیتر میں کام تو میں کر رہی ہوں سوچ رہی ہوں اور بہت سارے representations یہاں پہ بھی دے چکے ہیں اور luckily وہاں پہ TRS سرکار ہے جو لوگوں کی problem سمجھتی ہے ان کی مسائل سمجھتی ہے تو ان کو حل کرنے کے لئے بہت sincerely ہم کام کر رہے ہیں اندر پوروی سے لے نظام آباد ایک اتحاس ہے نظام آباد کا وہاں پہ ساغر ہے اشوک ساغر ہے نجام ساغر یہ سب آپ پورا چین کیسے develop کریں اور ایک سنسکرتی ہے وہاں پہ آپ اس کو سمجھتی ہیں جی پہلے تو ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے پورے نظام اس کو ریال اس ٹیٹ میں بدل دیا تو ڈرینیج سسٹم جو ریگلر تھا پانی کا وہ کام نہیں کر رہے تو اب تلاب کو ریوائیو کرنا ہے پھر وہ ایرگیشن ٹراجیک جو اتنے دنوں میں سلٹ اکیومیلیٹ کر چکے ہیں جو آدھے سے زیادہ کیپیسٹی میں کام نہیں کرتے ان کو ریوائیو کرنا ہے جب آپ کا ایگری کلچر سیکٹر اچھا ہوگا تو اس میں سے جنریٹ ہونے والے پیسوں سے فیملی مضبوط ہوں گی بچوں کی پڑھائی اچھے سی ہوگی باقی سب کچھ رینویٹ ہو جائے گا تو ایک تو یہ ہے جو ویل فیر کے لئے باقی جب سمسکرطی کا بولتے تو نظام آباد is very rich ایسے بولتے ہمارے یہاں کی گاؤتم بودھ کا جو لگ ہے ہر ایک جگہ پہ نظام آباد میں پڑھاتا ہے ایسے بھی بولتے اور ہمارے یہاں بہت اچھا آئیرن آر ملتا ہے یہ بولتے کہ محمد کا جو تلوار ہے وہ نظام آباد سے بن کے گیا ہے ایسے بولتے ہے so it is a very rich place in culture and heritage بہت پرانے وہاں پہ تیمپل سے 8-900 year old فورٹ سے تیمپل سے ان سب کو بھی دیرے دیرے دیولپ کرنے ہماری مجبوری یہ ہے کہ آج تک جتنے پرانے ہمارے پاس ڈیمپل سے ایفورٹ سے ان کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا ہے اے ایس آئی میں کسی نے داکل نہیں کیا اب تک لیکن ہمیں جیسے میں نے بولا ہمیں سکرچ تو ان کو پہلے نوٹیفائی کرتے کرتے ہمیں دو سال لگ جائیں گے نوٹیفائی کرنے کے بعد جب فنڈ ملیں گے تب وقاس ہوگا تو اس کے لئے بہت کٹنائی تو ہم جیل رہے فیلال اور یہ بھی کہا گیا آپ کے سامنے راجستان نے اپنے ہاریٹیز ٹوریزم کر کے جتنے بھی محل ہیں انہیں ہوتل میں تبدیل کیا تو آپ لوگ کچھ ایسا کریں گے راجستان کے جتنے لیکن یہ سیکسٹی یئر جو ان کو نگلیکٹ کیا گیا ہے سیماندر کے لوگوں نے تو کافی سارے تو ٹوٹے پوٹے حالت میں ہیں ابھی ان کو ریوائیو کر کے شاید بدلنا بھی تھوڑے یہاں تو ناممکن لگ رہا ہے دو ہزار چودہ اور پندرہ میں سب سے زیادہ آپ کو کیا اہم کرنے کے لئے جو سکیل دیولپمنٹ سینٹر ہم کول چاہتے وہ کول کے ایک بیچ ایک یا دو پیچ اس کو پاس کرنا is what I'm looking at first important thing main دوسرا جوتا ہمارے یہاں جتنے بھی ایک لاغ سے وان ایڈا فلاک تک کھا بیڈی ورکر سے ان کے بینفیٹ کے لئے میں اٹلیس ایک دس ہزار گر سینکشن کروا کے جان چاہتی ہوں سینٹر سے جب بہت تینشن ہوتی ہے اور جب لگتا ہے مجھے بہت کچھ کرنا ہے اس ٹائم کویتا کویتا لکھتی ہے یا اچھا میوزک سنتی ہے یا کویتا اس ٹائم کچھ گون جب مجھے بہت تینشن ہوتا میرے دو بیٹے بڑا اور چھوٹا دونوں بھی بہت ہچا سمائل کرتے بس ان کے چہرے یاد کر لیتی ہوں اور ریلاکس ہو جاتی ہوں پھر کام پہ لگ جاتی خالی ٹائم میں جب بیٹے ساتھ نہیں تو ساتھ تینک یا ہی کہہ رہا ہے تلگا نا لیلی آدل آئے میرا دل نجام آباد کہتا بدل نا جانا کویتا تم اب کویتا کا سیدھے طور پر کہنا ہے کہ لبی لڑائی کے بعد سیدھے طور پر تلنگانہ کے لئے اب اچھے دن آئے ہیں ہم وہ ہر کام کریں جو نظام آباد کو چاہیے جو تلنگانہ کو چاہیے بھارت سرکار سے یہ امید ہے کہ وہ حق کی اس لڑائی کو پوری طریقے سے نبھائے گی اور جو تلنگانہ کو چاہیے وہ اسے ضرور دے گی اور سیدھے طور پر کہہ رہی ہیں کہ تی آر ایس وہ سب کام کرے گی جو اس نے وعدے کی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی تلنگانہ کے اندر بہتر دن آتے ہیں اور آنے والے ٹائم میں وہاں روزگار کے ساتھ محلاؤں کو کیسے موسیقی موسیقی